سماج اور معاشرے میں مسلم سماج اور معاشرے میں ایک گناہ اور برائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور وہ گناہ اور برائی ہے اپنے مذہبی رہنما علماء ایمہ حضرات مفتیان اکرام حفاظ اور قررہ کے تعلق سے عوام کے دل میں بدگمانی پیدا ہونا اور ان کی ایمہ علماء کی کا بغض کینا کپٹ اپنے دلوں میں پالنا ان کے تعلق سے برا خیال کرنا ان کو عذیت پہنچانے کی پلاننگ کرنا اور ان کو پریشان کرنے کا مشن بنانا یہ نظریہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے جس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ دشمن کی چال اور دشمن کا حربہ ہے وہ مسلم عوام اور پبلک کو علماء سے کاٹنا چاہتا ہے تاکہ جب ان کے درمیان گیپ ہو جائے گا تو پھر عوام کے ایمان کو سلب کرنا اور عوام کے ایمان کو ہڑپنا اور عوام کے ایمان کو ختم کرنا ایمان اور یقین کو ان کے خرید لینا ان کے لئے آسان ہو جائے گا اس لئے ہمیں اس چال کو اور ان کے اس حربے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان اہل علم سے ایمان سے علماء سے بغض رکھنے کے بجائے محبت کرنے کی ضرورت ہے ان کی برائی کرنے کے بجائے ان کی خامیوں پر نظر رکھنے کے بجائے اچھائیوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے قریب آ کر کے علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اگر یہ گیپ ایسا ہی رہا یا یہ بڑھتا رہا تو پھر جتنا عوام علماء سے دور جائے گی وہ دینی اعتبار سے بھی نقصان اٹھائے گی اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان اٹھائے گی اور علماء اور ایمان سے بغض رکھنا یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نقصان دے ہیں یہ بحیثیت امت اور اجتماعی طور پر پورے سماج کے لئے نقصان دے ہیں لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کسی عالم کی کسی امام کی کسی حافظ کی برائی کرنا یا اس کی غیبت کرنا خدا کی قسم میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں یہ ذات کے اعتبار سے بھی آپ کے لئے بہت بڑا نقصان ثابت ہوتا ہے میری آنکھوں کے سامنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کسی عالم کے ساتھ بدسلوکی کی بدتمیزی کی واللہ قسم کھا کر کے اگر میں کہوں تو جھونٹ نہیں ہوں گا زندگیاں اکارت اور برباد ہو گئیں اس دن کے بعد سے جو تنزلی ان کی شروع ہوئی ہے آج تک زندگی میں سکون سے سانس لینے کا بھی موقع ان کو نہیں ملا ہے میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ جس نے کسی عالم کے خلاف کوئی سازش کی کوئی پلان بنایا اللہ نے ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ پانچ پانچ سال سات سال سال بسر سے اٹھنے کا موقع نہیں ملا ایسے اللہ نے حالات بنائے میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں جس نے اپنے دل میں علماء کا بغض اناد دشمنی اور ان کے تعلق سے کینا کپٹ اپنے دل میں پالا اللہ نے اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں رکھا اور آخرت میں بھی اچھا نہیں رکھا اور آپ بھی اگر اپنی ان کھلی ہوئی آنکھوں سے تھوڑا غور و فکر کریں اور اپنے سماج میں نگاہیں دوڑائیں کہ کون لوگ ہیں جو عالم سے بغض رکھتے ہیں مدرس والوں کی برائی کو بیان کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے برا خیال کرتے ہیں امام صاحب کی غیبت کرتے ہیں تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی زندگی کا لیبل کیا ہے وہ اپنی زندگی میں کتنا خوش ہیں ساری حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں علماء چاہے جیسے ہوں چاہے وہ عمل خود اپنے علم پر نہ کرتے ہوں لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور کبھی بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے ورنہ خدا کی قسم زندگی میں بھی آپ پشتا ہوگے اور کبھی سانس سکون سے لینے کا موقع نہیں ملے گا اور آخرت میں تو یقینی طور پر پشتا ہوگے عالم بے عمل بھی ہے پھر بھی اس کی قدر کرنی چاہیے عالم بے عمل بھی ہے پھر بھی اس کے اوپر انگلی اٹھانا اور اس کی برائی کرنا سماج اور معاشرے میں اس کے خلاف پلاننگ چلانا اور سازشیں چلنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں فتاوہ پیش کرتا ہوں کہ اہل علم اور علماء کی تعلق سے بدزنی پیدا کرنا ان کی برائی کرنا سماج اور معاشرے میں ان کے تعلق سے کینا کپٹ اور حسد کو اپنے دل میں پالنا یہ کتنا بڑا جرم ہیں داراللوم دیوبند کا فتوہ ہے کسی نے سوال کیا ہے کچھ احمق لوگ علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں مفتیان اکرام کی کیا رائے ہیں جواب علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ اپنی اس صفت سے اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی نوازتا ہے علم نولج یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ یہ صفت اپنی خاص بندوں کو دیتا ہے تاکہ وہ نائب رسول بن کر لوگوں کو راہ شریعت بتلائیں اور کسی سبب یا عداوت کے بغیر کسی عالم دین یا حافظ قرآن کی توہین کرنا در حقیقت علم دین کی توہین کرنا ہے کسی عالم کی توہین کرنا علم دین کی توہین کرنا ہے اور اگر کوئی شخص کسی دنیاوی دشمنی یا بغض کی وجہ سے عالم دین کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے حاصل یہ ہے عالم دین کی احانت سے سلب ایمان کا اندیشہ ہے یعنی کسی عالم کی توہین کرنے اور کسی عالم کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کرنا اسے ایمان کے سلب ہو جانے کا ڈر اور خوف ہے یہ دارالعلوم کے فتوے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بن نوری ٹاون کبھی ایک فتوہ اس کی تکین لائن دیکھ لیں اہل علم کی بے حرمتی گمراہی اور خدا کی دشمنی مول لینے کا سبب ہے اہل علم علماء کی بے حرمتی کرنا یہ خدا کی دشمنی مول لینے کا سبب ہوتا ہے بعض بزرگوں سے منقول ہیں کہ کسی بھی مسلمان کی پیٹ پیچھے برائی کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے اور علماء کی برائی کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا زہریلا گوشت کھایا ہو یعنی علماء کی غیبت یا برائی کی صورت میں محرومی اور تباہی یقیناً ہے تباہ ہو جاتا ہے وہ انسان اور خدا کی قسم میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا بتا رہا ہوں اپنے اوپر گزری ہوئی بتا رہا ہوں میں نے میرے ساتھ کسی شخص سے نے بدسلو کی کی میں نے اپنے کسی عمل سے اپنی زبان سے کبھی کوئی جواب نہیں دیا اور آج کی تاریخ میں میری نگاہوں میں ایسے لوگ ہیں جو سکون کا سانس بھی نہیں لے پا رہے ہیں جو اپنے آپ کو اروج اور افق کا ستارہ سمجھتے تھے ترقی کی منزلیں تہ کرتے چلے جا رہے تھے آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تنزلی کی غار میں وہ دھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں اس لئے میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ میرے چاہنے والے ہیں میں آپ کے چاہنے والا ہوں آپ کو پیار اور محبت سے میں ایک بات کہوں گا کبھی بھی کسی عالم کا قبض اپنے دل میں مت پالنا کبھی بھی کسی عالم کی غیبت اپنے دل سے مت کرنا اور کسی کے سامنے اس کی برائی مت کرنا حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو ان کا اکرام کرنے والے بنو لیکن کبھی بھی ان سے بغض رکھنے والا ان سے کینہ اور کپٹ رکھنے والا بلکل مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اس لئے خدا کے لئے ہوش کے ناقن لیا کریں کسی بھی عالم کے اگرچہ وہ بے عمل بھی ہو پھر بھی اس کی غیبت کرنے اور اس کو عذیت پہنچانے کی بلکل اجازت نہیں ہے اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ